پاکستان سپر لیگ کے فینز کے لیے ایک اور سیڈ ڈیوز یہ ہے کہ آندرے رسل پاکستان سپر لیگ چھوڑ کر اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں آندرے رسل آج صبح ابو دہبی سے فلائٹ پکر کر ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہو گئے ہیں آندرے رسل جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے پاکستان سپر لیگ کھیلنے کے لیے آئے تھے انہوں نے چند میچز میں حصہ لینا تھا لیکن موسیٰ خان کی گیند ان کے سر پہ لگی جس کی وجہ سے ان کو فوری طور پر ایمبولنس میں بٹھا کر ہسپتال لے جائے گیا اور ہسپتال سے واپس آنے کے بعد اب آندرے رسل پاکستان سپر لیگ اپنی مکمل کر کے وطن واپس لوٹ گئے ہیں پاکستان سپر لیگ میں آندرے رسل کی شمولیہ سے کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم ایک مضبوط یونٹ کے اندر دکھائی دے رہی تھی لیکن آندرے رسل کی اچانک انجری سے جو کہ اسلام آباد یونیٹیٹ کے خلاف ایک بڑے میچ کے اندر ان کو موسیٰ خان نے دو چھکے لگانے کے بعد ایک تیز بانسر کیا جو کہ ان کے سر پہ لگا اس کے بعد آندرے رسل پاکستان سپر لیگ اب نہیں کھیل رہے اور وہ آٹھ صبح ابودابی سے فلائٹ پکڑ کر اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم اس سال بدقسمت رہی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے پاس نہ صرف ان کے فاس بولرز کی پروفارمس اچھی نہیں تھی بلکہ ان کے بیٹسمنوں نے بھی اچھا پروفارم نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئٹا کی ٹیم تقریباً ٹورنمنٹ سے آؤٹ بھی ہو چکی ہے اور ایک اور بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں کہ فاف ڈپلسی جو کہ محمد حسنین کے ساتھ ٹکرا گئے تھے اور ان کے سر پہ چوٹ آئے گی تھی وہ بھی اب تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور وہ ابھی تک ابودابی میں موجود ہیں سو پاکستان سوپر لیگ کو کامیاب بنانے کے لیے ویسٹ انڈین پلیئرز کا ہمیشہ قلیدی کردار رہا چاہے ڈیرن سیمی ہوں یا اس کے علاوہ دیگر کھلاڑی ہوں انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کی کامیابی کے لیے ہمیشہ اپنا بھرپور کے ادار ادا کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان سوپر لیگ جب اپنے ملک واپس آ رہی تھی تو ویسٹ انڈین کھلاڑی ہی وہ پہلے کھلاڑی تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے پاکستان جائیں گے سو یہ سیڈ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ آندری رسل پاکستان سوپر لیگ چھوڑ کر اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں اور کوئٹا کے ٹیم کی پوزیشن بھی اس وقت کوئی اچھی نہیں ہے یقیناً کوئٹا کی انتظامیاں سوچ رہی ہوگی کہ اندہ سال وہ کس طرح کے کھلاڑیوں کا انتخاب کرے گی کس طرح کے کھلاڑیوں کو اپنے ٹیم کے کمبینیشن کے اندر شامل کرے گی کیونکہ کمبینیشن اچھا نہ ہونے کی وجہ سے کوئٹا کو بہت نقصان ہوا ہے کوئٹا کے دو ریگولر کھلاڑی پہلے سے ہی ان کو دستیاب نہیں تھے عمر اکمل اور احمد شزاد لیکن اب آندری رسل جو ہیں وہ موسیٰ کی گین لگنے کے بعد ہسپتال گئے تھے ہسپتال کے بعد اب وہ تیزی سے صحت یاب تو ہو رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم آپ کو سیڈ نیوز دے رہے ہیں کہ آندری رسل پاکستان سپر لیگ چھوڑ کر آج صبح ابودابی سے انہیں فلائٹ لیا ہے اور وہ ابودابی سے نکل چکے ہیں اپنے ملک واپس روانہ ہو گئے ہیں جبکہ کوئٹا کے ٹیم کی پروفارمس بھی اب اس میار کی نہیں ہے جہاں یہ توقع کی جا سکے کہ یہ ٹیم پلے آف کے لئے کوالیفائی کر سکے گی سو دوہزار بیس کا سیزن بھی کوئٹا کے لئے اچھا نہیں رہا اور دوہزار اکیس کا سیزن بھی کوئٹا کے لئے اچھا نہیں رہا آندری رسل جو کہ سپر سٹار پلیئر انہوں نے اپنے ٹیم کے اندر منتخب کیے تھے بدقسمتی سے ان کے ہیلمٹ پر بول لگا جو کہ ان کو زیادہ چوٹ آئی جس کی وجہ سے ان کو ایمبولنس پر ہسپتال بھی لی جائے گیا ڈریسنگ روم سے اور اب وہ اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں